اگر بھاجپا کہے گی کہ جس نے مارا ہے جائے شریرامکہ کے ساباش اور کانگریس کہے گی جو مار کھایا ہے گھبراؤ مت میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن مدہ اس کے علاوہ جو بہت کچھ ہے دیروزگاری جو سب سے بڑا مدہ بنتا چلا جا رہا ہے جو بسٹھوٹک ہو سکتا ہے اور دلیتوں اور آدیواسیوں کے ساتھ جو ایٹرو سیٹیز ہو رہے ہیں ان کے شوشل میس ویہیویر جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے ان کو اجارنے کی جو سادش ہو رہی ہے اس کو ایشو نہیں بنایا جا رہا ہے حافظ گلام جی ایک بات بتائیے آج جو مسلم سمائے اپنے آپ کو بڑا دہشت میں محسوس کر رہا ہے کیا کارن ہے کارن تو اسپشت ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے بھارت میں جو واتفرن بنایا جا رہا ہے کسی وشیش سوچ کو جو تھوپنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جو ایک محطوں پر جہاں کہیں بھی وہ مل جائے اور داری ٹوپی والا اگر ہو تب تو پھر کیا کہنا ہے اس پر جو حملے کیے جا رہے ہیں یا ان سے جیشی ریام کے نعرے لگوائے جا رہے ہیں ان کے دلوں میں دہشت ڈالا جا رہا ہے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا ویڈیو شوٹ کر کے اور اس کو شوشل میڈیا پر وائرل کر کے پورے سماج کو یہ سندیش دیا جا رہا ہے کہ تم بھی کہیں ہمیں اگر مل جاؤگے تو تمہارے ساتھ بھی ہم ایسا کریں گے ظاہر سی بات ہے اس بات کو لے کر دہشت تو ہے لیکن یہ ایک ناکاراتمک پہلو ہے دوسرا پہلو سا کراتمک یہ بھی ہے کہ اس کے خلاف جو لڑائی لڑی جا رہے ہیں ان ظالموں کے خلاف ان مٹھی بھر لوگوں کے خلاف لیکن یہ سچائی ہے سرکار چاہے جیسے بھی بن گئی ہو لیکن اس پرورتی کے لوگوں کی سنکھیا بہت کم ہے بھارت میں بھارت ایک بہت بڑا دیش ہے بہت بڑی آبادی ہے اور اس میں سمویدانک بیوستہ پر وشواز کرنے والوں کی بھی بہت بڑی آبادی ہے تو ہم لوگ سمویدانک بیوستہ پر وشواز کرنے والے ہیں اور ہمیں آشا ہے کہ ہم اس پر قابو پا لیں گے ہمارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں بہت بڑی کومیونٹی دلیت کی ہے بہت بڑی آبادی پچھڑوں کی ہے بہت بڑی آبادی علف سنکھوں کی ہے یہ سب چنتیتیں سب مل کر اس لڑائی سے لڑائیں گے نمتیں گے جیتیں گے حافظ غلام صاحب دیش کے اندر مابلنچنگ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر کیا بولیں گے آپ دیکھیں مابلنچنگ کی گھٹنا آج بلکل نہیں نہیں مابلنچنگ کی گھٹنا بہت پرانی ہے جب گرہ میں سٹنٹ کو زندہ جلائے گیا تھا اسے بھی مابلنچنگ ہی کہا جائے گا اڑیسہ میں اور سامپردائی دنگے جتنے ہوئے بھارت میں اس میں بھی ہزاروں کی بھیڑ آتی تھی اور گاؤں کے گاؤں کو آگ لگا دیتی تھی گاڑیوں سے یاتریوں کو اتار کر مارا کرتے تھے دھرم اور جاتی پوچھ کر تو یہ بہت پرانی بیماری اس بھارت میں تھی اور اس کو کیول ایک سنگٹن یا ایک پارٹی سے ہم نہیں جوڑ سکتے جو ایک ویوستہ ہے پوری جس کو ہم منو آدھی ویوستہ کہتے ہیں اس ویوستہ کے پوشک جو بھی ہے اب آپ دیکھیں یہ پروٹیسٹ ہو رہا ایوی ایم کے خلاف اب ایوی ایم کا جاں مددہ ہے تو ایوی ایم کا مددہ کیول ہمارا تو ہے نہیں ایوی ایم سے نقصان تو راہل گاندی کو پہنچا ایوی ایم سے نقصان تو اکھلیش جی کو پہنچا ان کی پتنی سوہم ہار گئی ایوی ایم سے نقصان تیجسوی کو پہنچا ایوی ایم سے نقصان بہن جی کو پہنچا ایوی ایم سے نقصان شرط پوار جی کو پہنچا شرط یادر جی کو پہنچا ممت بنر جی جی کو پہنچا چندرابو نائیڈو کو پہنچا سب کو پہنچا لیکن آباز ہم اٹھا رہے ہیں تو یہی حالت مابلنچنگ کی بھی ہے مابلنچنگ کے شکار کیول مسلم نہیں ہوئے مابلنچنگ کے شکار عیسائی بھی ہوئے آدیواسی بھی ہوئے مابلنچنگ کے شکار دلیت بھی ہوئے تو ہم جب سب مل کر نہیں سنگرش کریں گے ابھی باتیں تو اٹھ رہی ہیں مارکیٹ میں لیکن وہ جو آپس میں ایک وہ ہونا چاہیے سمبند وہ ہم لوگوں کا ٹھیک سے جو ہے کارڈینیٹ نہیں ہو پا رہا ہے جس کے کارن لڑائی دھاردار نہیں ہو رہی ہے ہمیں امید ہے کہ بہت جل جو ہے وہ کارڈینیٹ ہمارا جو ہے دیش کی آواز ہے غریبوں کی آواز ہے مظلوموں کی آواز ہے دلیتوں کی آواز ہے دیش کی بڑی آپ نے اتنی ساری باتیں بولی لیکن دیش کے نیتا جو ہے پالٹیکل بڑی بڑی پارٹی ہیں وہ اس کے مددوں پہ کیوں نہیں اتر رہی ہیں یہی تو پرشن میں نے اٹھایا تھا کہ سب سے بھاری نقصان تو آدرنیہ تیجہ سوی آدب جی کو ہوا جن کا سپرا صاف ہو گیا لیکن وہ گھر میں بیٹھ گئے وہ انگلینڈ چلے گئے کہاں چلے گئے غائب ہو گئے بی آر میں یہ حلہ تھا کہ وہ ہمیشہ جی سے ملنے بھی گئے ہوئے ہیں یہ مطلب یہ مددہ حصر اکلیش عدف جی گھٹ بندن کرنے کے بعد ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ بیس بائی سیٹ جیتیں گے وہ سویم ان کی پتنی کننو سے جو ہمیشہ جیتا کرتے تھی وہ ہار گئی تو راہل گاندی جی سویم امیٹھی سے ہار گئے بہت شور سن رہے تھے کہ بنگال میں جو ہے کسی قیمت پر بھاجپا کو گھوسنے نہیں دیں گے لیکن بھوسائی نہیں بلکہ ہم تو سمجھنے کی ممتب انرجی کو بھاجپا نے پٹک بھی دیا لیکن یہ سارے لوگ ای بی ایم پر چھوپ ہیں اس کا مطلب ہے کہ پردے کے پیچھے سے کوئی اور کھیل ہے کوئی اور بیوستہ ہے جس کو ہم مظلوموں پر غریبوں پر دلیتوں پر اقلیتوں پر تھوپنے کی یہ سادش ہے دیکھئے کڑوروں آدیواسیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اس ملک میں لاکھوں آدیواسیوں نے اپنا گھردوار چھوڑ دیا وہ مددہ نہیں بن پا رہا بے روزگار نوجوان سرک پر گھوم رہے ہیں وہ مددہ نہیں بن پا رہا ای بی ایم جو پرمک مددہ ہے وہ مددہ نہیں بن پا رہا مددہ بن کیا رہا جب کسی پترکار سے ملئے تو مددہ بن رہا موب لینچنگ اس کا مطلب پولورائز کرنے کے لیے پکچ اور بپکچ دونوں پکچ ستہ پکچے جو ہے وہ ایک کا پرتی نیت پر نے کھڑا ہو جاتا یعنی جس نے آکرمن کیا اور بپکچے دوسرے کا پرتی نیتیو کر رہا جو وکٹیم ہے اس کا مطلب میچ فکس ہے دونوں کا کہ اگر بھاجپا کہے گی کہ جس نے مارا ہے جائے شریرام کہے ساباش اور کانگریس کہے گی جو مار کھایا ہے گھبراؤ مت میں تمہارے ساتھ ہوں لیکن مددہ اس کے علاوہ جو بہت کچھ ہے دیروزگاری جو سب سے بڑا مددہ اب بنتا چلا جا رہا جو بسٹھوٹک ہو سکتا ہے اور دلیتوں اور آدیواسیوں کے ساتھ جو ایٹرو سیٹیز ہو رہے ہیں ان کے شوشل میس بہیویر جو ان کے ساتھ ہو رہا ان کو اجارنے کی جو سادش ہو رہی ہے اس کو ایشو نہیں بنایا جا رہا تو ایشو بنانے میں ہی بیپکچ کا رول بہت گلت دکھ رہا ہم کو آپ جس کو ایشو آپ کو بننے نون ایشو کو آپ ایشو بنا رہے ہیں ٹریپل طلاق کو آپ نے ایشو بنا دیا یہ نون ایشو تھا ایشو یہ اس دیش میں ہے کہ یہ دیش سمبیدانک ویوستہوں پر چلے گا یا نہیں چلے گا لوگ تانترک دھانچہ اس کا بچے گا کی نہیں بچے گا لوگ تانترک دھانچہ بچانے کی لڑائی کوئی لڑ نہیں رہا سارا بپرچ اپنے اپنے کمرے میں جا کر سو گیا راہل گاندھی کب کہاں رہ رہے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے سب استیفہ دینے کا جو لائن چلا ہے تو گواہ سے لے کے اور سکن تک استیفہ ہی چل رہا مامتہ جی کا بیان وہ ٹی ایم سی ورسز بھاجپا مسل ہندو ورسز مسلم ہو چکا وہاں ٹی ایم سی کارج کرتا کہ ہتیاں اگر آپ سنیں گے تو مطلب یہ تیہ ہے کہ مسلم کارج کا مطلب ہتیاں ہوا ہے اور بھاجپا کرتا کہ ہتیاں اگر سنتے ہیں تو یہ تائے ہو جاتا کہ ہندو کی ہتیاں ہوئی ارے یہ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں کہ دل جو ہے وہ دھرم سے جڑ رہا ہے دل تو پورے جنتہ کا پرتنیدیت بدل کو کرنا چاہیے تو یہ بہت بڑا مددہ ہے چنتہ کا بشہ ہے ہم لوگوں کے لیے ہم لوگ چاہتے ہیں کہ تمام پارٹیاں ایمانداری سے جو لوگتانترک موستہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے میدان میں آئے اور یہ دراما بند کیا جائے اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ جو دیکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ بانو پرتاب جی سنگ جی ہے ڈیزی کپل جی ہے تو اس طرح کے لوگ جو آپ مارکٹ میں آ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہیں ایسا نو کہ دیش میں ایک بڑی کرانتی ایک بران دولار کھڑا ہو جائے اور یہ تمام پارٹیاں ہاشیے پر چکھ جائے ایک نئی پارٹی آ جائے مارکٹ میں جو آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے